بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینٹس میرا نام ہے تیمور فضل اور آج آپ کا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا لیکس نمبر ون ہوگا جس پہ ہم چیپٹر نمبر ون پڑھیں گے ڈیفائننگ انفرمیشن ٹیکنالجی ڈیفائننگ انفرمیشن ٹیکنالجی اس کا میلز کیا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالجی کو صرف اس چیپٹر میں ہم کیا کریں گے ڈیفائن کریں گے ہم تھوڑا سا ہسٹری کا بیکگرونڈ بھی پڑھیں گے ہسٹری بھی پڑھیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ٹیکنالجی بھی پڑھیں گے ویب سائٹ بھی پڑھیں گے اور انہی کو سمرائز کرتے میں ہم اس چیپٹر کو آج انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے ٹیک ہے فرسٹ افول تو ہم ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم پڑھنے کون سے جا رہے ہیں اب بیسکلی کمپیوٹیشن ہے اب اس میں کیا آتا ہے ڈیجیٹائزنگ انفرمیشن پڑھیں گے فرسٹ افول انفرمیشن ڈیجیٹائزنگ ملے بے ایک انفرمیشن کو ڈیجیٹائز کرنا کہ ہو گیا ڈیجیٹائز کرنا کیا ہے کہ اس انفرمیشن ریلیونٹ انفرمیشن کو بتانا ہی نا ڈیجیٹس ڈیجیٹس آپ کو بتا ہے نمبرز ہوتے ہیں اب سٹور پرگرام کمپیوٹرز پہلے کیسے تھے پھر ان کو چینج کیسے کیا گیا ان کو ڈیویلپ کیسے کیا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے پھر نیکسٹ آجاتا ہے ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر بیسکلی ہوتے گیا یوز کب ان کو کیا گیا اور کس کو اس نے ریپلیس کیا ٹھیک ہے ٹرانزیسٹر نے ریپلیس کیا تھا کسی چیز کو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا آگے 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 آئی سی انٹیگریٹیڈ سرکٹ جو آپ پڑھتے آئے ہیں ٹھیک ہے آئی سی بھی پھر وہ ہی ہے جیسے ٹرانزیسٹر آیا ہے ویسے آئی سی بھی آیا اسی طرح پرسنل کمپیوٹرز آپ پرسنل کمپیوٹرز کون سے والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے جس کو ہم پی سی کہتے ہیں بسکلی تو وہ تیپ پرسنل کمپیوٹرز نیکس ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ آپ کو بتا ہے وہ ورلڈ وائیڈ ویب کبھی آپ کو بتا ہے کہ جو ورلڈ وائیڈ ویب یوز کی جاتی ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو یوز کی جاتی ہے اور انٹرنیٹ ہم کس سے کنیکٹڈ ہو رہے ہیں ہم اس کو بھی آج پڑھیں گے اب لیئرڈ سافٹیوٹ بھی ہم اس میں کچھ پڑھیں گے فرسٹ اف آل جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کو ہے ڈیجیٹائزنگ انفرمیشن ڈیجیٹائزنگ انفرمیشن بیسکلی یہ ہی ہے کہ آپ دیشنری ڈیفائنس آف ڈیجیٹال انفرمیشن سیز اٹ ایس ڈیٹا ڈیجیٹائزنگ ڈیوزنگ نمبر اب میں نے جیسے بولا تھا ڈیجیٹائزنگ انفرمیشن نمبر چیز میں آپ ریپریزنٹ کریں گے نمبر کے تھرو چیز کو ریپریزنٹ کریں گے ڈیٹا کو تو ہم کیا لکھتے ہیں بک کو ایک آئی ایس بی این اب آئی ایس بی این کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈر بک نمبر ٹھیک ہے یہ کوئی کوڈ نہیں ہے کوئی کیو آر کوڈ نہیں جس کو سکین کیا جائے بیسکلی یہ ایک ایسا سٹینڈر نمبر ہوتا ہے جو ایک پبلیشر پبلیشر وہ پبلیشر جو بک کو بھائے کرتا ہے اس کو ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بک اسی کے ریلیونٹ ہو جاتی ہے ملہب اسی کی بک ہو جاتی ہے تو وہ بک کیا کیا ہے آئی ایس بی این کیا ہے انٹرنیشنل بک انٹرنیشنل سٹینڈر بک نمبر جس کو وہ دینوڈ کی جاتا ہے اور یہ سپیچل ہار کنٹریز میں اپنی اپنی بک کے لیے یہ نمبر یوز کیا جاتا ٹھیک ہو کیا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ آپ کے نیچے کچھ بننا بھی ہوا چھوٹی سی پک چھوٹی سی دیکھنی ہے کہ یہاں پر یہ دیکھ لیں آئی فون فیس بک یوزر 2010 یہ اس طرح اب اب پر یہ ڈیجی ٹیلائزنگ نمبر ڈیجی ٹائزنگ نمبر کو یہ کہتا ہے نمبر دیکھیں اب یہ کہا which is actually several numbers uncoding different expects of it اب یہ several numbers ہیں یہ لکھا بھی ہو یہاں پر 10 0 slash آگے کیا 13 تو یہ جو number ہے یہ different ان کو uncode کیا جائے گا تو اس کے different several numbers بھی بنے گے several meanings بھی بنے جس کے درو آپ کو پتا چلے گا یہ digitizing number book کا ہے چھیک ہے جیسے for example ایک اور میں آپ کو example جاتا ہوں book page number جو ہوتا ہے اگر تھوڑی بڑی book ہے تو وہ کیا پیج زیادہ ہوگی تھوڑی موٹی book ہوگی تھوڑی چھوٹی ہے تو اس کے آپ کو بتاتا ہوں جیسے پرانے زمانے بنچ کارڈ بنچ پنچ کارڈ یوز کیا جاتا تھا پنچ کارڈ بیسکلی وہ ہی تھا جس کو ہم یوز کرتے تھے میلز میں پرانے زمانے میں رشیہ میں یوز کیا جاتا تھا پنچ کارڈ بول جاتا تو اسی کے دروں کیا کیا جاتا تھا انفرمیشن کو شیئر کیا جاتا تھا پنچ کارڈ بول پرائیمری ڈیجیٹل ٹیکنالجی فار رف سیمیٹی فائی فائی ویرز اب وہ کیا تھا رف سیمیٹی فائی فائی ویرز یوز ہوا ٹھیک ہی رفلی رفلی یوز ہوا اس کو نے یوز کیا بیس جو تھا وہ یوز ہوتا تھا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ملز میں یوز ہوتا تھا بنچ کارڈ تو نیکس کیا تھا جی آل ہارڈ ویرز آل دی ٹائم اب ہر ٹائم کیا ہوتا تھا ہارڈ ویر پر ڈیپینڈ ہوتا تھا ہارڈ ویر نے سب کچھ کرنا ہوتا تھا اس ٹائم پر ہارڈ ویر میں سب کچھ کیسے ہے جو بھی کام آپ نے کروانا ہے وہ ہارڈ ویر کے تھو ہوتا تھا ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی بھی ساوٹ ویر کی چیز نہیں ہوتی تھی تو اس میں اگر ساری چیزیں ہارڈ ویر کیوں تو آپ کو پتا ہوگا یہ پچر کلیر نہیں تو کلیر ہو جاتا کہ اگر ساری چیزیں وائیڈ ہو تو اگر کوئی بھی کنیکشن آپ نے چینج کرنا تو کیا کرنا پڑے گا وائیر کو چینج کرنا پڑے اور اگر آپ کو وائیر کو چینج کرنا پڑے گا تو اسے کیا افیکٹ پڑے گا کلیر کوئی وائیر ایسی ہے جو چینج کر دی ہے جس کے پوائیر سے وہ ٹھیک ہو گئے جو آپ کرنا چاہ رہے مگر وہ خراب ہو گئے جو آپ پہلے کر رہے تھے تو بسکلی یہ ہارڈ ویر پر دیپینڈ ہوتی ہوتی بیلٹس آف وائیر رولر اینڈ موٹر پہ ڈیپینڈ کرتا تھا ٹھیک ہے یہ پورا جتنا بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی سارٹ ویر کی فارم سی نہیں کی جاتی تھی اب پڑ دی پرگرام ان دی میموری اب ڈیکس لیول آجاتا نیکس لیول آجاتا جی دی الیکٹرونی کمپیوٹر سارو دی ری وائر پرابلم با یوزنگ جیسے میں نے بولا ری وائر ملو آپ کوئی چیز کرنی پڑتی ہے تو آپ ری وائر کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے پرگراف پڑھ بھی سکتے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ ری وائر کرنا پڑتا ہے ہر کیس کے لیے وائر کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ cpu is the brain of the computer so we say like that cpu آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے ری وائر کو ختم کر دیا گیا almost اس نے ری وائر کی جتنی بھی problems سکو سوٹر کر دیا which performs instruction stored in the computer memories this perfect effectively change instructions from hard this is this is wires to soft ٹھیک ہے اب دیکھ لیں کہ وائر سے چلا گیا soft میں چلا گیا this is memory bytes اب یہ دیکھیں hard سے basically hard کیا ہے basically وہ کیا رہا ہے soft ملہبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت ویر کی طرف جانا شروع ہو گیا صورت ویر کی طرف جانا شروع ہو گیا صورت نیم صورت ٹھیک بیسکلی اس کا نیم بھی کیا آگیا صورت ویر آگیا کہ یہ کیا کرتا ہارڈ ویر میں جان ڈالتا ہارڈ ویر میں پرگرام ہم لکھ سکتے ہارڈ ویر میں پرابل سولوی کر سکتے ہیں کمپیر تو ہارڈ انسٹرکشن آر سوفٹ سوفٹ انسٹرکشن بیسکلی 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 نیو انسٹرکشن سنٹو دی میمیری ایس 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 دی ایس دی دبل کلک اور تیب ایس 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 آگیا تو بیسکلی یہ کیا ہوتا تھا کیا ویرس کیا ہوتا تھا آپ کو پورا اپنی سرکٹ اس پورے سرکٹ کو دینا اس کو میمیری میں لوڈ کر دینا اور اس نے پرفارم کر دینا ایس 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 سیمپل یہ بھی نہیں ہوتا تھا بیس بیس ہارڈ ویر سے کافی بہتر تھا اور تب ہارڈ ویر ہارڈ ویر کمبائن کر آج کر جو کمپیوٹر بنتی ہیں وہ یوز میمیری تھی کافی کمپلیکس تھی ایس ایس جی پی کا دی ایس تین روم سے بڑا تھا آج آپ 500 جی پی چھوٹی سی آر ڈس میں لے گھوم رہے ہوتی اس میں لگ لے لیتے آگے کیا جی آگے جی ہمارے پاس بیٹ این ایکس بیگ ایکس دی مین پروبلم وید ارلی کمپیوٹرز این اسپیشلی دی سی پی آگے دیکھیں پرست آپ پتا ہے کہ کمپیوٹر اتنا بڑا تھا کہ اس کو کافی دیفیگل تا اس کو مینٹین کرنے کا اس کو مینٹین کرنا بڑا اس کو مینٹین کرنا بڑا دیفیگل تھا ایس ڈیفیگل ٹھیکنکل پروبلم تو بڑا ہارڈویر ڈیوائیس دیوائیس 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 ریڈ ڈیکوڈ ڈ پرفارم انسٹرکشن آپ دیکھیں اس نے کیا کرنا تھا ریڈ کرنا تھا ڈی کوڈ کرنا تھا اور پرفارم کرنا تھا انسٹرکشن کو تو بڑا ڈیفیگل تھا اتنا ہارڈویر کہاں سے بنائیں گے جو ہاری چیزیں کریں اور اس لئے آپ نے کمپیٹر بھی دیکھیں ہوں گے کہ وہ دو دو تین کمرو جتنے کمپیٹر سے ہوتے تھے پھر آستہ آستہ دے بڑے ان کی جتی سائز کیا ہوتا ہے ریڈیوس ہوتا گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھ ٹائم اس نے لگایا ایک فارمل پوٹریٹ موڈ پہ جانے کے لیے اور اس میں دیکھ لیں کتنا کچھ ہوا پورا کمرہ پورا ایک ہول ہوس ہو رہا جس میں اس کو ڈیویلپ کیا گیا ٹھیک ہے اب یہ کہ فرس الیکٹرانی کمپیوٹر شوز ایچ ہیوج اب یہ کمپیوٹر آپ نے میکرک انٹرم میں پڑھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ویڈ ٹنز پہ تھا ٹھیک ہے اور مور دن سیونٹین سیونٹین تھاؤنڈ ویکیوم ٹیوبز ہوتی تھے اور ویکیوم ٹیوبز کا یہ ہی تھا کہ وہ ریلائیبل نہیں تھی ریلائیبل اس نہیں تھی ریلائیبل ریلائیبل اس میں اس لیے نہیں تھی کیونکہ یہ ویکیوم ٹیوبز کیا ہوتی تھی جب گرم ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو جلا لیتی تھی ٹھیک ہے وہ جل جاتی تھی گرم ہونے کی بیئیس تو پھر وہ ویکیوم ٹیوبز کو اتنی سیونٹین ٹھیک 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 تو ویکیوم ٹیوبز یہ ہیڈک تھا کمپیوٹر میں جو کمپیوٹر کو تھا کہ ویکیوم ٹیوبز کو بیلڈ تو کر دیا مگر جب وہ گرم ہوتی کیونکہ پہلے تو جو کمپیوٹر چلائے جاتے تھے وہ ایک پورے شیئر کی لائٹ آف ہوتی تب وہ کمپیوٹر موکے کیا ہونا جل جانا بٹ اب اس کو دیکھ لیں آپ لوگ بٹ دی کمپلیسیٹی آف انسٹرکشن ایکسکیوٹنگ سی پیو ریکوائیٹس تین آف تھاؤزنڈ آف دیم ٹو ورک آل ایٹ ونس اب یہ دیکھ لیں آل ایٹ ونس ایک ٹائم پہ کام کر ریلیابیلیٹی ٹیکس لٹ آف بیٹر ریلیابیلیٹی بیٹر ریلیابیلیٹی بھی آ رہی تھی اس میں کہہ سکتے ہیں اور وہ کس کے تھو آئی ہے وہ آئی ہے جی بیسکلی میں پوائنٹ آف یو سے یہ تھا کہ ٹرانزیسٹر جانا ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر نے ریپلیس کر دیا ویکیون ٹیوب کو مگر ویکیون ٹیوب کیا تھی کافی بڑی تھی گرم ہو کے جال جاتی تھی تو پھر ان کو ریپلیس کرنا پڑتا ٹرانزیسٹر بھی ہوتا تھا مگر یہ ریپلیس کرنا آئی سے بکاوز یہ دیکھ لیں چھوٹی سی ایک آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھ ٹرانزیسٹر دیکھیں کتنا چھوٹا سا ٹھیک ہوگا اور یہ زیادہ یوز ہوتا ہے تھوڑی پلیس لیتے تھے تو بیسی ٹرانزیسٹر نے ریپلیس کیا ویکیوم ٹیوب کو آبی دیکھیں دی سویش ٹو ٹرانزیسٹر ان نائیٹین فیفٹی سکس ڈی بیل لیبز سائیٹیس جون جن کو نوبل پرائز ریسی نوبل پرائز فور دی نائیٹین فٹی سکس آئیٹین فٹی سیون ان وین آف سمی کنڈکٹر ٹرانزیسٹر سمی کنڈکٹر ٹرانزیسٹر اس کا پل نیم ویسی ٹرانزیسٹر ہی آپ لوگ جانتے ہوں گے سمی کنڈکٹر ٹرانزیسٹر ہوتے تھے جو یوز ہوتے تھے ٹرانزیسٹر سال مینی آف دی ٹفیس پرابلم فیسنگ کمپیوٹر انجینئرز اب یہ دیکھ لیں ویکیوم ٹیوبز کی جتنی بھی تھی نا وہ ٹرانزیسٹر نے آکھے کیا کر دیا کر دیا لو پاور پورے میں نے آپ کو کہا پورے علاقے کی بجلی تھی پورے شہر کی بجلی باند ہوتی تھی تو یہ کمپیوٹر آن ہوتا تو اس نے کیا کیا پہلی کیا کیا لو کیا پاور کنزپشن پاور کنزپشن کو کیا کام کیا ٹھیک ہے الیکٹرسیٹی جو کنزمشن تھی اس کو کام کیا ایکسٹریم لی ریلائیبل این سمال سمال سائز میں اور ویٹ بھی کم ہوتا کی 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 اور یہ ٹرانزیسٹر ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کرنے یہ ہی تین وجہ تھی جن کے تھو کیا کیا گیا ویکیوم ٹیوب کو بار بار جل جاتی تھی اس کو چینج کرنا ایکس پینسیو ٹاسک ہے اپنے نئی ویکیوم ٹیوب لگانے ہی ایکس ٹرانزیسٹر کی کیا ہوتا تھا کہ ریلائیبل بھی زیادہ تھا اور یہ چیز بھی زیادہ کر لیتا تھا نیکس ہی ہمارے پاس انٹیگریٹی سرکر اب انٹیگریٹی سرکر دی پرابلم اور افیق 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 شینٹلی شینٹلی اسمبلنگ کمپیوٹر آؤٹ آف ٹرانزیسٹر کپیسٹر ویر انٹیگریٹی انٹیگریشن ایٹ اس سیلیکون تکنالجی 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 سیلیکون ویلی اس نیم اب یہ ٹرانزیسٹر کے بعد آیا آئی سی آیا اور آئی سی کیا بسیقلی ایک سیلیکون تکنالجی ٹھیک جس کو آج بھی یوز کر آئی سی کو تو سیلیکون تکنالجی اپنے انٹیگریٹی سرکٹ جو تھا آئی سی تھا اس نے ریپلیس کیا ٹرانزیسٹر کو اور ٹرانزیسٹر ریزیسٹر کپیسٹر اور ویر سال وی انٹیگریشن انٹیگریشن ملک سیلیکون ٹیکنالجی نے ریپلیس کر دیا ٹرانزیسٹر کو اور چھوٹی 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 ج pem grille ریلیتڈ تو وہ کیا کرتا تھا جیسے آپ پہ porn le kil keep negatives like N connected together parts like wires are fabricated together in a multi step process اب یہ دیکھ لیں wire plus transistor دونوں کو mix کر کے ایک آئیسی بنا دیا جائے دونوں کا combination کیا ہے ایک آئیسی ہے for example wire and contacts are made of aluminum and transistors are made of silicon that has been doped that has been doped yes there is a that's the technical terms of اب یہ دیکھیں یہ technical terms basically use کی جاتی ہے جب پہوٹ for example silicon کے لئے use کی جاتی تھی basically یہ آئیسی تھا جس کو ہم process کرواتے تھے اب ہمارا topic تھا pc personal computers آپ کو پتا ہے personal computer کیا ہوتا ہے it seems obviously today the people wants in fact needs computation اب یہ بسکلی جو آپ کو پرسنل کمپیٹر ہو پرسنل یوز کے لئے ہوتا ہے مگر پہلے پرسنل کمپیٹر نہیں the first generation کمپیٹر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پرسنل کمپیٹر تھا ٹھیک ہوں اس کو آپ کمپیٹر کہہ سکتے ہیں but it is not a پرسنل کمپیٹر ٹھیک ہو گیا اب بسکلی پرسنل کمپیٹر کیا ہوتا ہے جو آپ نے خود اپنے گھر پہ رکھا ہو جو آپ لوگ گھر پہ use کرتے ہیں وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرسنل کمپیٹر اب جی پرسنل کمپیٹر آنے کے پیچھے بھی کیا تھا ایک پوری history ہے history کیسے ہے کہ جو intel کے chairman تھے انہوں نے کیا کیا chips کو improve کرنا start کیا اور جتنی چھوٹی سے چھوٹی اور جتنی کم سے کم chips لگ سکتی تھی تو انہوں نے ان کو develop کرنا start کیا اور اسی development کے through کیا this study improvement known has morris law the gordon morris morris the intel chairman تھے met that a computer of given capacity needs fewer and fewer chips as the year went and therefore become cheaper and cheaper جو chip تھی وہ کیا ہوتی تھی fewer and fewer ہوتی جاتی تھی اور وہ کیا ہوتی تھی cheaper and cheaper جاتی جاتی تو پھر جب cheaper ہنا شروع ہو گئی تو وہ کیا ہو گیا in fact and every person can afford that the personal computer had arrived پھر وہ کیا ہو گیا personal computer arrived کیا اس کی ہسٹری بھی ہے personal computer وہ آپ نے خود دیکھنا ہے اس کو کہ personal computer کی ہسٹری کی آتی ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اب ہم next topic بھی آ جاتے ہیں the internet basically internet اب سب کو پتا ہے کہ internet کیا ہوتا ہے the forerunner of the internet the apranet arpanet arpanet sorry arpanet sent sent its first packet in 1969 through originally used only by searching and academic communities networking developed continuously throughout in 1970s and 1980s the value of connecting computers together become so clear that the network spray spring up everywhere اب یہ اتنا valuable ہو گیا کتنی اس کی کنیکٹیوٹی سٹرانگ ہوگی together ہو گیا کلیر ہو گیا دنیا میں ہر جگہ پایا جانے لگا the key idea in 1973 was to allow these spread networks to connect together only if they both use a common communication protocol جس کو اب you called کہتے ہیں tcp transmission control protocol ip ip means internet protocol تو basically اس نے کیا کیا جتنے بھی network سب کو ایک جگہ لائے جائے اور سب کو network کو آپس میں connect کیا جائے جس میں ایک tcp ip ڈی 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 ہیں یا جو جو ورڈ میں سپریڈ ہوئے تھے اس نے کہا کہ ہم اس کو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ان نیتورکس کام کومن نیتورکس کو کیا کریں ایک پروٹوکول پر لے ہیں ٹھیک ہے اور اس پروٹوکول تو کیا ہو گیا انٹرنیٹ آگیا ٹھیک ہو گیا کیونکہ کممیونکیشن کس پہ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے تو انٹرنیٹ کس سے ہوتا ہے نیتورکس بنا کر ایک انٹرنیٹ بنایا جاتا ہے اگل اگل ہجا ہم ایسر تھیل پہلے ہیں http کی اب http کیا تھا ہمارے پاس first of all اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے جو first paragraphs میں دیکھیں گے the idea was to clear an online center center ایک تھا جس کو بعد میں home page کر دے گا where every one could assess the documents image and other resources basically وہ کیا تھا کہ other resources ملے ڈاکمنٹس images اور other resources کو کیا کر سکیں ایکسیس کر سکیں ٹھیک ہو گیا اب ایکسیس کیا کر سکیں کہ ملے بو آپس میں انٹرنیٹ کے صرف connected ہو جائیں اور وہ کیا کریں data sharing بھی کریں اور یہ بڑا rapidly کام بڑا اب basically http کیا ہوتا http ہوتا ہے بیٹا hypertext transfer protocol hypertext transfer protocol http stands for hypertext transfer protocol protocol http is underlying protocol used by the world wide web basically یہ کیا ہے وہ text transfer protocol ہے جو world wide web میں use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے and this protocol defines how the messages are formatted and transmitted basically یہ message کو transmit کروانا اور formatted کروانا بتاتا ہے کہ آپ نے کس level میں یا کس طرح آپ نے نیک کرنا ہے and what actions web servers and browsers should taken in response to various commands اب دیکھ لیں various commands کے لیے various جو browsers ہوں گے وہ actions کون سے perform کریں گے ٹھیک ہو گیا اب actions کون سے perform کریں گے یہ depend کرتا ہے www کی اس web سے جہاں پہ وہ hypertext transfer protocol دیا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو chapter 4 میں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے جیسے اس کے review ہے کہ ایک hypertext transfer protocol چھو گیا ہے جسے تو آپ شکری زیادت کی اچھیک یا جیس ہے ویجا درشتر من مجھد گفت بیشی رایوییی کسی صورتیہ مجھد گفت بیشی آپ شما موید ساکتے ہیں خیلی درشتر مجھد گفت بیشی اٹھ بیشی رایوییی جب کے لئے لیے 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 صورت کے ہیں انٹیل نائنٹین ایٹیز پرگرامز تینڈیڈ ٹو بی اب بیسیکلی یہ کیا تھا کہ اب پرگرامز نائنٹین ایٹیز میں پرگرامز تینڈیڈ ٹو بیا مونو ویڈا لیٹل سٹرکچرز دیکھ ور ڈیفیکل ٹو رائٹ اینڈ ایمپوسیبل ٹو مینٹین ٹھیک ہو گیا تو وہ کہا تھا ڈیفیکل ٹو رائٹ اور اب بیسیکلی جب اوپر ہم بات کر چکے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سائنٹیس یہ ایک بندی کی کامپلیشن ہی مہت نہیں ہے یہ جیسے جیسے ڈیویلپ ہوتا گیا ویسے ویسے اس نے ملک سوارٹ ویرز میں ہر ڈیویلپ مٹ آتی گئی سم سیل رائٹ پرگرامز لائک دس ہاویور پروفیشنل ڈو نوٹ اب بیسیکلی اس طرح پروگرام لکھتے تھے پہلے ملک جو انکمپلیٹ یا کامپلیمیشن میں جس میں نہیں ملتی تھی بات جو پروگرامز ہیں پروفیشنلز ہیں وہ سوارٹ ویرز ہارڈ ویرز کو مینٹین کر کے پھر پروگرام ڈیویلپ کرتے ہیں اب اس میں آجاتا ہے جی نولیج پروگرامز can use all these software in these box without every understanding پروگرامر can use these software the software in these boxes without every understanding how those programs works beyond knowing the proper way to use them they are building on the work of thousands of others programmers who have contribute to these layers basically آپ کافی programmers ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ program کیسے develop ہوا ہے کیسے ہوگا but ان کے back end پر یہ ہیں there are so many others programmers جنہوں نے اس کو create کیا اور contribute کیا ایک layers بنانے کے لیے جو programming میں effective تھی a technology advanced more boxes will be included اب more boxes will be included جو boxes تھے وہ اور انکلوڈ کیے جائیں گے جیسے جیسے time گزرے گا ویسے ویسے boxes اور basically اگر آپ دیکھیں تو software development applies layers approach in which programs at one level applies code for the more primitive primitive operations for lower levels and provide more advanced code sorry facilities for higher level for example the programs stack for the android smartphone smartphone is shown in figure 1.8 1.8 this is logical descriptions of the resource available to anyone who is writing code for the phone ڈسکریپشن لکھی ہوتی ہے اس کی جس نے code لکھا each layer above the blue blue level each layer above above the blue level represents hundreds or hundreds or possibly thousands of programs that collectively supports the kind of activity kind of activity which is written by which is written by the programmer اور اور یہاں پر آپ اس کی figure بھی دیکھ سکتے ہیں 1.8 یہ دیکھ لیں سسٹم ویور وینڈو مینجر ایکٹیوٹی مینجر پیکج مینجر اب یہ کے ریسورس مینجر لوکیشن مینجر ایکس امیم پی مینجر سب کی کلیکٹیو ہوتی ہے اچھا یہ ہو گیا اور باکسز کریٹ کی جاتے ہیں یہ نیچے بنے بھی ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ اپلکیشن انڈروڈ فرامورک لیبریریز اس کے بارے کرنل اب بسکلی یہ ٹکنالوجی یوز کرتے ہوئے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لیئرز ڈیویل پرتے ہیں یہ لیئرز کے نیم بسکلی یہ لیئرز یوز کی جاتے ہیں کسی بھی کمپلیکس کمپلیکس پرگرام کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کسی بھی کمپلیکس ہارٹویر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہاں دی ٹاپ اب نیکس کیا تھا ہمارے پاس ٹوپک تھا ہمارے پاس جب، نیکس دی کمپلیکس کمپلیکس ساڍفئر کمپلیکس 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 حی Question باستانین کے پاس그� app سافٹ ویر کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویر کیا ہے بے سکلی Chips ہیں تکنولاڈی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کمپیٹر تیویر کر نے کے سارٹ ویر ہارڈ ویر مل کر بناتا ہے ایک کمپیٹر بناتا ہے سافٹ ویر کیا ہے ایک collective term of PROGRAMS اور پرگرامز جسی چیز ہوتا ہے درہنٹ پرگرامز کو یوز کر کے ایک سافٹ ویرڈویر کی جاتا ہے جس کو ہم لیٹر وان یوز کرتے ہیں الگوریتم کیا ہوتا ہے الگوریتم کی دیفنیشن یہ ہے جو آپ نوڈ ڈاؤن بھی کر لیں الگوریتم is step by step procedure to solve a problem is called an algorithm الگوریتم کیا ہے ایک step by step procedure ہے جس کے طرح ہم ایک problem کو solve کرتے ہیں تو وہ کہا جی ایک الگوریتم ہے اور الگوریم لکھنے کا طریقہ کیا ہے اگر میں آپ کو ایک الگوریتم دے دوں کہ آپ نے چائے بنانی ہے تو آپ کیا لکھیں ایک پیج لیں گے اس کے بعد لکھیں گے پہلے چائے بنانے کے لیے کیا لکھیں گے میں نے آپ کو بولا الگوریتمی ہے تو آپ پہلے لکھیں گے کہ ہمیں برتن چاہیے ٹھیک ہے پھر ہم کیا ہے اس میں پانی ڈال رہے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں گیس سے لاؤ رہے ہیں میں آپ گیس کو on کر رہے ہیں اس کے بعد کیا کر رہے ہیں چینی پتی ڈال رہے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں اس کے بعد لاس طور پر ہم دودھ آ رہے ہیں اور پھر ہم تھوڑا دیر اس کو اُبل نہ دیں گے پھر اس کے بعد کیا اتار کے اس کو کپ میں ڈال کے پی لیں گے تو بیسکلی یہ چائے بنانے اور پینے کا کنسپٹ ہے تو یہ الگوریتم ایسے ہی ہے جو سمپل ورڈز میں لکھا جائے اور سمپل ورڈز میں لکھ کر آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایک پروگرام کی شکل میں بعد میں دولپ کرتے ہیں سی پلاس پلاس میں چینج کرتے ہیں سی میں چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے but it is not right now اتنی ایکسپلینیشن کی ضرور نہیں ہے تو آپ لوگ جس دیکھ لیں اس کو ریڈ آٹ ایک دفعہ کر لیں تو سمپل ہے تھیوری ہے جس الگوریتم کی ڈیفنیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے تو بس اسی کو آپ لوگ مائن میں رکھیں اور ایک ٹاپک ہمارا صرف رہ گئے www کا جو آج کا ٹاپک تھا www ورڈ وائیڈ 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 بیسکلی بٹا یہ ہی ہے کہ ورڈ وائیڈ 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 جو ہے نا سپریڈ کی ہوئی ہے ہار جگہ پر ٹھیک ہے سپریڈ کیسے کی ہوئی ہے بیسکلی جو ہم نے ہائپر ٹیکس ٹرانسفر ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول پہ بھی دیکھا تھا کہ بیسکلی اس میں کیا کرتا تھا وہ ٹیکس ریڈ کرتا تھا کس کے طرح کرتا ہے www کے کرتا ہے www سٹینڈس اور کیا ہے جی ورلڈ وائیڈ ویب اور بیسکلی جو ورلڈ وائیڈ ویب ہے اس کو فر ایمپل ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ کمبینیشنس کمبینیشنس آف ریسورسٹ اینڈ یوزر ریسورسز اور یوزر کا کمبینیشن ہے آن دی انٹرنیٹ جو انٹرنیٹ کے ثروب بنتا ہے جس میں ڈیوز ڈیٹ آر ڈیٹ آر ڈیوزنگ فر ایمپل میں کہہ دیتا ہوں ڈیٹ آر ڈیوزنگ ڈی ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول ڈیوز کرتا ہے تو بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں ایک ویب ہے جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ریسورس اور یوزر کو کمبین کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ثروب اور وہ وہاں پر جا کر کیا کرتا ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول کو یوز کرتے ہیں تو بیسکلی ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول اور انٹرپلیو ڈیوز دونوں سیم چیزیں ہیں اور یہ آج کا چیپٹر چیپٹر ون ہو گیا کمپلیٹ اور اس کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے چیپٹر نمبر ون ڈیفائننگ انفرگیشن ٹیکنالگی ہمارا ہو گیا آج کمپلیٹ اور آپ کو لیکچر میں کافی کچھ سمجھ آیا ہوگا اور اگر نہیں سمجھ آیا تو پھر بھی مجھے بتائیے گا لازمی اور ڈو سسکرائب می چینل اور ڈائک می ویڈیوز اگر آپ نے کیا کرتے ہیں اور اللہ حافظ